ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا میرے لئے ایک بائسیکل خریدنی سے باپ کی آمدنی کم تھی وہ بائسیکل خریدنے کی کمیشن میں آتا اس نے اٹھا لگا لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار بھنا کرتا بلاکر ایک روز باپ انہیں ڈانٹ کر کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بائسیکل نہیں خرید سکتا اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا ورنہ میں تم کو ماروں گا یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں آسو آگئے کچھ دیر چھپ رہا اس کے بعد روتے ہوئے بولا آپ بھی تو ہمارے باپ نے آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اس جملے نے باپ کو تڑپا دی اچانک اس کا انداز بدل گیا اس نے کہا اچھا بیٹے اتمنان رنکھوں میں تمہارے لئے بائسیکل خرید ہوں گا اور تہی خرید دوں گا یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں نیاچو آگئے ہیں اگلے دن اس میں پیسے کا اتضام کر کے بیٹے کے لئے ایک بائسیکل خرید ہوں گا مولا لکھتے ہیں کہ لڑکے کے لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی جو بچے نے کہا اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواہ اس کے سرپرست کے لئے اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی اتنا کہ وہ خود اس کے لئے تھی بیٹے کے ارفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو بائسیکل نہ دے تو اس کی جو دریعت کے نہیں فادر ہٹے کوئی مشتبہ ہو جائے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڑ آتے ہیں یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تقرار نہیں ہوتے نہ اس کا کوئی رسمی نساب ہے یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو امڑیل ہو جیتا ہے جب بندے کی آنکھ سے اس کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین اور آسمان بھی نہ کر سکیں جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جب یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹھوٹ پڑتی ہیں بندگی اور خدای دونوں ایک دوسرے سے نازی ہو جاتے ہیں قادرِ بطلق اور آجزِ بطلق کو اپنی آغوش بھی دیں یہ ہے مدرکہ یہی اس میں آزم اس کے ایک روٹ یہ ہے کہ جس تیبکل سے ملت اللہ